اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سی پلس پلس کی ویڈیو ٹریننگ سٹارٹ کی ہے تو اسی سیریز کا سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی حکمت میں حادر ہوا ہوں انشاءاللہ بہت کچھ لرن کریں گے آپ اور ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرح پریویس لیکچر میں ہم نے بیسک سٹرکچر پڑھا تھا سی لینگویج کا اور آج ہم اس میں یوز ہونے والے کچھ سائنس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ جو شارپ کا سائن ہے اسے ہیش بھی بولتے ہیں اسے نمبر سائن بھی بولتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پری پرسیسر ڈریکٹو جو ہوتا ہے وہ اس سائن سے شروع ہوتا ہے اس کے پاس انگل بریکٹس ہیں اس کے پاس کرلی بریسز ہوتی ہیں پرانتیسز ہوتے ہیں سیمی کولن سیمی کولن کو سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر بھی بولتے ہیں سی لینگویج کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ سیمی کولن سے انڈ ہوگی سو سیمی کولنیز آلسو کارڈ سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر آئیو سٹریم مین انپوٹ آوٹپٹ سٹریم یہ انپوٹ آوٹپٹ کے لیے ہے اور کونیو سٹینڈ فار کونسول انپوٹ آوٹپٹ گیٹ سی ایش سٹینڈ فار گیٹ کریکٹر ڈوٹ آوٹ ایچ ہیڈر فائلز ہوتی ہیں یہ سی لینگویج کی لیبریریز میں بھی سٹ کرتی ہیں تو ان کو بھی دیکھتے ہیں اچھا فرسٹ آف آل ویریبل کیا ہوتا ہے یہ کچھ ایمپورٹنٹ کونسپٹ ہیں پروگرامنگ جب بھی شروع کرنے ہی ہو تو کچھ بیسکس کا پتا ہونا بہت ضروری ہے پروگرامنگ میں ویریبل کیا ہوتا ہے ایسی کونٹٹی جو چینج ہو جائے دیورن اگزیگیشن آف دا پروگرام وہ کہلاتی ہے ویریبل سپسل دیکھاس ایکوال دو فائیو ہے تو a ویریبل ہے اور 5 adequate ہے اب کونسٹینٹ کے آگے فردر ٹائپس ہوتی ہیں ان ٹیجر کونسٹینٹ لو 테�ٹی فلوتنگ کونسٹینٹ اور ان ٹیجر کونسٹینٹ اگر A is equal to 5 ہے 5 اس ٹیجور کونسٹینٹ 5.5 ہے تو فلوتنگ کونسٹینٹ اگر sistemلین م Beautiful A ہے تو یہ کیلگ جو اس ٹیجور کونسٹینٹ سینگل کیونسی و ن Defenceیانس ہے سیکنس کے ٹیرف دیکھا آپ بتوا مک هون شروع کرے ہیں اس کے بعد بہت ہی امپورڈنٹ کونسیپ کیورڈ کیا ہوتے ہیں ہر لنگیج میں کچھ سپیشل ورڈز ہوتے ہیں جو سپیشل پرپس کے لیے ہوتے ہیں لیکن کارڈ کیورڈز کیورڈز کو ریزر ورڈز بھی کہتے ہیں ایف ایلس وائل ڈو فار اس طرح کے جو ورڈز ہوں گے اس کے بعد دو تین اور کونسیپس انکریمنٹ اپریٹر کون سے ہوتے ہیں جو ایسے انکریمنٹ اپریٹر کو ڈبل پلس سائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ ویریبل کی ویلیو میں ایک ایڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ ڈکریمنٹ اپریٹر ویریبل کی ویلیو میں سے ایک لیس کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یونری اپریٹر کون سے ہوتے ہیں اور بائنری اپریٹر کون سے ہوتے ہیں یونری اپریٹر وہ اپریٹر ہوتا ہے جو ایک اپریٹر لیتا ہے اس پوز پلس پلس اور مائنس مائنس ہے تو ان کے اردگرز ایک ہی اپریٹر ہوگا so this is called Unary Operator اور Binary Operator ایسا Operator ہوتا ہے جو دو Operants لیتا ہے suppose بلی ہے تو بلس جو ہے وہ دو Operants لے رہا ہے بلس is a Operator and a and b are Operants this is called Binary Operator because it is taking two Operants next slide پہ جلتے ہیں data types کیا ہوتی ہیں data types program میں جو value variable کو assign کرتے ہیں that is data اس کی کوئی نہ کوئی type ہوتی ہے یا وہ integer type کا ہوتا ہے یا وہ float type کا ہوتا ہے انٹیجر data type جو ہوتی ہے وہ ایک whole value کو store کرتی ہے اور میموری میں 2 bytes occupy کرتی ہے اور float data type اگر آپ نے point والی value کو store کروانا ہے floating value کو store کروانا ہے تو دن آپ float data type use کریں گے float data type جو ہے تو 4 byte occupy کرتی ہے اور double بھی 8 byte occupy کرتی ہے یہ بھی floating value کو store کرتی ہے character data type جو ہے یہ single character کو store کرتی ہے جو double quotes میں بند ہوتا ہے اس کے بعد ہے operator precedence operator precedence کیا ہوتا ہے کہ وہ order جس میں operators perform ہوتے ہیں this is called operator precedence سب سے ہائر precedence اگر ایک آپ کو mathematical expression دیا ہوا ہے تو اس میں اگر braces ہیں تو پہلے آپ انہیں solve کریں گے اگر وہ نہیں ہیں تو پہلے سب سے پہلے deviation ہوگی پھر multiplication ہوگی addition اور subtraction ہوگی 2 plus 3 4 multiply 4 equal to 14 ہے تو پہلے multiplication ہوگی then addition ہوگا this is called operator precedence تو یہ آج کا لیکچر دیا ہمارا viewers اپنی رائے سے اگرہ کرنا نہ بھولیے گا اور انشاءاللہ I hope that کہ آپ نے یہ لیکچریں جوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ بہت سارے کونسپٹ لرن بھی کیا ہوں گے اللہ حافظ سوید سوید